اسلام کو ناظرین سوراپر کتاب سے مخاطب ہے تمام تر تعریفیں نبی آخر زمان پر جو وجہ تخلیقی کائنات ہے جن کی وجہ سے آپ ہیں جن کے وجہ سے میں ہوں اور جن کے وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارکو کچھ ہامترین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اسے پہلے احمد فرہاد کشمیری نوجوان اسے اسلامباد سے اٹھا لیا گیا اور ابھی تک غائب ہے تین دن ہو گئے ہیں احمد فرہاد وہ شاعر ہے مزاحمت اشار جس نے لکھا تھا کہ یہ اٹھانے والوں کے اوپر بولتا ہے اس لیے اسے اٹھا لو ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے یہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں آپ کی آواز ہی اصل طاقت ہے اور یہ چیز ہم نے آزاد کشمیر کی تحریک کے دوران یہ چیز دیکھی ہے اب دو تصویریں آپ کو دکھانی ہیں ایک تصویر یہ پہلے دیکھیں یہ مریم نواشری صاحبہ ہیں انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پینلی بوٹ پینلی یہ ٹوپی پینلی سلوٹ مارا ہے ویلڈن آپ نے ٹھیک کیا ہے اور مریم صاحبہ کو شاید محسوس ہوتا ہے کہ وردی پین کر بوٹ پین کر اچھا دیکھ کر اسے اداروں کا مرال اوپر ہوتا ہے اداروں کا مرال بلند ہوتا ہے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں اب شاید ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن ادارے شاید اس طرح سے ہوتے ہوں گے ادارے تو پولیسیز بنانے سے ادارے آزاد کرنے سے ادارے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن شاید مریم صاحبہ کو لگتا ہو کہ وردی پین کر سلوٹ مان کر محول بنا کر ٹک ٹوک ویڈیوز اور تصویریں بنا کر ٹھیک ہو جاتا تو شاید ہو جاتے ہوں گے لیکن دوسری تصویر دیکھیں یہ بلر تصویر ہے یہ لاہور کی ہے یہ ڈوکٹر سمائیہ ہیں یہ ڈیوٹی کر کے اپنے گھر جا رہی تھی راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان گر گیا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے یہ اتری گاڑی سے اور انہوں نے اس نوجوان کو دھاٹ کو دل کو پمپ کرنا شروع کر دیا سڑک پر کھڑے ہو کر انہوں نے پمپ کرنا شروع کر دیا اور اس نوجوان کا دل چلنا شروع ہو گیا ہے اس کے دھڑکن بھال ہو گئی ہے یہ اصل ہیروز ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو ہم نے دیکھ رہی ہیں یہ وہ تصویریں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تمغے کے حق دار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں یہ ہیں جو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر وائرل ہونے چاہیے یہ اصل پاکستان کی پڑی لکھی میڈل کلاس ہے اب ان کے بارے میں ظاہر ہے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہیں ٹیلیویجن چلا نہیں رہا سوشل میڈیا کے مطابق چیلٹرن ہسپتال لاہور کے ڈاکٹر سمیہ نے انسانیت کا حق ادا کر دیا ہسپتال ڈیوٹی آتے ہوئے ایک مریض کو چکر آنے پر موٹر سائیکل سے گر پڑا اور دل بند ہو گیا پاس کھڑی ڈاکٹر سمیہ نے فوری مسنوی طور پر دل کو چلانے کے لیے سی پی آر شروع کر دیا اور نوجوان کے دل نے کام کرنا شروع کر دیا تو اس نوجوان کی زندگی بچ گئی ہے یہ سٹ پر گر گیا تھا اور ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی انہوں نے سب کوئی سائٹ پر چھوڑا اور اتر گئی اب گرمی شدید تھی سارا پورا یعنی ایک بالکل ٹرافک جام ہے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں ایک پورا محول بنا ہوا تھا لیکن اس خاتون نے اپنا آکردار ادا کیا ہے تو یہ بہت میرے خیال میں ایک بہت بڑی چیز ہے جسے پاکستان کے معاشرے کے اوپر پاکستان کے دوبارہ سے ایک امید پڑا ہوتی ایک زندگی محسوس ہوتی ایک لائف نظر آتی ہے ایسے ڈاکٹرز کو ایسے لوگوں کو ہماری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے یقینی طور پر سلوٹ ہے یہ تعریف کے اقدار ہے کیا لوگ ہیں کیا شاندار لوگ ہیں دوسری طرف مریم صاحبہ لگا تار تشویریں بنا رہی ہیں اس سے پہلے پنجاب پولیس کی الیٹ پولیس کی فلانے کی فلانے کی تشویریں بنا رہی ہیں لیکن کسان رول رہا ہے یعنی کسانوں سے گندم نہیں خرید رہے وہ ابھی خبر پخصون خواہ حکومت ان سے گندم خرید رہی ہے یعنی علیمن گنڈا پور خرید رہا ہے لیکن مریم صاحبہ نے گندم نہیں خریدی کسان رول گیا مر گیا لیکن مریم صاحبہ ترجیح دیتی ہیں کہ وردی پہنے ابوٹ پہنے ٹوپی پہنے ٹک ٹوک کی ویڈیوز بنیں تصویریں بنیں ان کا حق ہے ظاہر ہے چیف منسٹر جس طرح سے بہتر سمجھ ان سے بہتر سمجھتی ہوں گی لیکن اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی چونکہ جب ان کی دوبارہ سے حکومت آئے گی یہی پولیس ہوگی یہی ادارے ہوں گے جو دوبارہ سے چونکہ پولیسیز موجود نہیں ہیں لہذا دوبارہ سے اداروں کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوگی اور سیاسی طور پر اداروں کو استعمال کیا جائے گا اور ڈنڈے اور لاتھیاں ماری جائیں گے لہذا یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جنہیں بدقسمتے سے ٹھیک نہیں کیا جاتا اب جو بڑی خبر ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب کی کل سپریم کورٹ کے اندر سے تصویر آتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ سپریم کورٹ کا اپنا عملہ تھا کچھ کلرک وغیرہ تھی جنہوں نے یہ تصویر جاری کی ہے کچھ کو فارق کر دیا گیا اور کچھ کے اوپر ابھی بھی محکمانہ کارروائی اس وقت جاری ہے عمران خان کی تصویر کے بعد یہ ایک گلوبلی خبر بنی ہے الجزیرہ نے سی این این بی بی سی ڈی 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 تمام طرح بینلہ قوم ادارے اس تصویر کو چلا رہے اور تمام طرح بینلہ قوم ادارے اسے ریپورٹ کر رہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ اسی سماعت کے دوران عمران خان کہہ کے لگاتے رہے عمران خان تالیہ بجاتے رہے عمران خان سیلیبریٹ کرتے رہے ابھی وہ تصویریں باہر نہیں آئی اور وہ تصویریں بھی آ جائیں گی اور جب عمران خان ہستے ہوئے کہہ کے لگاتے ہوئے خان کی تصویر باہر آ جاتی ہے سیر پیچھے پھر پھینکے جس طرح عمران خان کہہ کے لگا رہا تھا اور قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا اگر وہ تصویریں باہر آئے گے تو اور زیادہ قرام مچ جائے گا لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی تصویر آنے کے بعد تقریباً ڈیٹھ سو سے ڈھائی سو ویلوگ اس کے اوپر ہو چکے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ آٹھ تالیس گھنٹوں تقریباً جب سے یہ تصویر آئے ہیں میرے خیال میں بارہ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد سے یہ ٹاپ ٹرنڈ کر رہی ہے دو تین ٹرنڈ اس تصویر کے حق میں بن چکے ہیں تقریباً دائی سے تین لاکھ اس کے اوپر کلیٹ ہو چکے ہیں میسیف وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اتنا زیادہ وائرل پاکستان کے اندر کوئی جتنا بڑے شخصیت ہو جتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا جتنا کوئی بڑا آدمی ہو یعنی وہ نیڑے تیڑے بھی نہیں پہنچ سکتا یہ مقبولیت ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر درخت نہیں بیٹھے ہوئے پتھر نہیں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں یہ دماغ ہیں لوگ دیکھتے ہیں بہت ساری آوازیں جو بولتی نہیں ہیں لیکن یہ وہ شیئر کر کے کمنٹ کر کے اس کے اوپر ردی عمل دے کر اپنی آواز اپنا اظہار کرتے ہیں لہذا یہ لوگ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کے مقبولیت کے انتہا ہے وہ اس پیک پر پہنچ چکی ہے کہ ان بیٹیبل عمران خان ہو چکا ہے اب پھر کچھ آم ترین خبریں ہیں اور یہ ایک تو آزاد کشمیر کی تحریک کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹائی امیر امیر طبقے کے خلاف پیسے والے طبقے کے خلاف کروڑ پتیوں کے خلاف ارب پتیوں کے خلاف بڑی بڑی گاڑیاں جنہوں نے اپنے کتروں کے لیے بھی نوکر رکھے ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف تحریک تھی تو یہ انٹائی امیر ایک تحریک تھی جس میں بجلی اور جو آٹا تھا اس کو سستا کروایا گیا ہے یہ غیر معمولی ہے یعنی پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کو اگر آپ دیکھ لیں تو صرف کشمیر کے اندر بجلی تین روپے یونٹ اور آٹا تقریباً گیارہ سو روپے نیچے آیا ہے یعنی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا اور یہ ان لوگوں نے اپنا حق چھینا ہے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ بندہ سڑ کے اوپر موجود تھا اور نعرہ ایک تھا بجلی اور آٹا حکومت نہیں گرانی اداروں کے خلاف نہیں نکلنا اداروں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا ہم نے صرف اپنا حق لینا ہے کہ بجلی اور آٹا سستا کریں اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل کلاس ہے وہاں کی سیاسی بحروپی ہیں پولیٹیکل کلاس نہیں ان کی مورل ویلیوز ان کی مورڈن انڈرسٹیننگ قوموں کے حوالے سے انڈرسٹیننگ مورڈن ڈانامیکس ہیں ان کی واقعیت نل ہے ملکل صفر ہے تو ان کی جو میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر بھی عباسیاں لے رہے ہیں یعنی نحوصت جہاں پر بھی یہ کشمیر کی سیاسی کلاس بیٹھتی ہے یہ نحوصت پھلاتی ہے اور بڑے خوفنا قسم کے نام یعنی یہ عجیب و غریب ترکیس کے لوگ ہیں یہ ان کے جماعیاں ہی نہیں ختم ہوتی یعنی ہر وقت یوننگ کرتے رہتے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی نیند نہیں پوری ہوتی یہ سوتے نہیں ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں لیکن بارال پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسے کیا ایسے کیا عجیب و غریب ان کے آج چیزیں ظاہر آپ ایک سٹیٹ کی ترجمانی کرتے ہیں آپ ایک حلقہ احباب کے پڑھے لے کہ لوگوں کی ازاد کشمیر کے اندر لیٹریسی ریق سب سے زیادہ ہے آپ پر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن آپ کہا موہی کون سے الفاظ استعمال کریں آپ دیکھیں ایسی تصویریں وائرل ہیں سوشل میڈیا پر کہ جہاں پر ان کی عباسیاں ہی ختم نہیں ہوتی اور یہ انہی چیزوں کو لے کر چلیں بارال سیٹی صاحب کا تجزیہ ٹھیک ہے یہ انٹائی امیر تحریک تھی اور یہ انٹائی امیر تحریک کمیاب ہوئی ہے اور یہ جو سنٹیمنٹ ہے یہ جو ایک سوچ موجود ہے یہ جو شعور موجود ہے یہ مزید آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے چیزوں کو سستے کروانے کے حوالے سے ہوگا اب فیصل بابڈا ایک بڑی خبر ہے فیصل بابڈا آتے ہیں پریس کونفرنس کرتے ہیں اور ایک سریزہ پریس کونفرنس شروع کروائی جاتی ہیں مصطفیٰ کمال آتے ہیں اتتارڑ آتے ہیں اون چودری آتے ہیں یہ سارا ایک قبیلہ آتا ہے قبیلے کو لاکر بٹھایا جاتا ہے ٹائلی ویشن کو مجبور کیا جاتا ہے اور ٹی وی ان کی پریس کونفرنسز چلاتا ہے اب فیصل بابڈا ڈنگیں مار گئے اور بہت بڑی بڑی ڈنگیں مار گئے انہوں نے اندازہ نہیں تھا میں کوئی بدماشی کروں گا میں ڈبل بدماشی کروں گا میں پگڑیوں کو فوٹبال بنا دوں گا میں گیند کو ہوای جاز بنا دوں گا تو ایجیب و غریب ڈنگیں مارتے رہے یعنی سبسٹانس نہیں تھا آپ لیجسلیٹر ہیں ظاہرہ آپ کو پہنچا دیا گیا ہے لیکن آپ کی بات کے اندر وزن ہونا چاہیے آپ ٹھیک ہے اگر ججز کے اوپر شکایت کر رہے ہیں آپ کا ایک جینئر ایک کلیٹر بھی آپ نے لکھا ہوا ہے آپ کے آرگومنٹس بہت سارے جینمن ہیں آپ ان کے اوپر سٹینڈ کرتے آپ ایک اصلی موقف اٹھاتے لیکن آپ نے بینگیں مارنا شروع کر دی میں یہ کر دوں گا میں نڑی مڑو رہوں گا میں آنکھوں کے اندر انگلیاں دے دیں یا جی وہ غریب قسم کی گفتگو تھی اس کے بعد ظاہرہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور راتشازیب خانزادہ صاحب کی شو میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اور دیکھیں جی میں نے پگڑیاں اچھالنے کی بات کی تھی لیکن میں نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا میں نے یہ نہیں کہتا کہ جج کی پگڑیاں اچھالوں گا اب مجھے اگر ججز نے پروکسی کہ دیا تو ثبوت دیں ثبوت دیں گے میں پروکسی ہوں میں پروکسی نہیں ہوں تو سب کہہ رہے ہیں ججز بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے پگڑیاں اچھالنے کے بعد آپ کسی کی پروکسی ہے کسی کی کہنے پر آ کر بات چیت کر رہے ہیں اور پروکسی آپ کو پتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے یہ تپڑ مار کر کہا جاتا ہے جا کر لے کر رہا ہو سمو سے پکوڑے اور چٹنی لے کر رہا ہو تو اس طرح سے فیصل باوڈا صاحب اب انہیں آزائر ہے آج بھی قاضی صاحب کی عدالت کے اندر یہ معاملہ ہے انہیں نوٹسی سرب ہو گئے اور مصطفیٰ کمال صاحب کو انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے اور یہ تمام طرح جو انقلابی ٹولا تھا ان سب کو بلا لیا گیا ہے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کی یہ اس طرح سے ہے کہ جناب قاضی صاحب نے اپنی مانا ہے کچھ ایک عدالت ہے ہماری کام پر سٹینڈ کرتی ہے سینیٹر فیصل باوڈا آکے خواب توہینی عدالت کیس کے سماد شروع جیس جسٹس کے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل کو توہینی عدالت کا قانون پڑھنے کی ادایت سپریم کورٹ نے فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کو طلب کر لیا ہے فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کے نوٹس جاری کرتے ہیں دونوں کو بلا لیتے ہیں ہمارے مو پر کھڑے ہو کر تنقید کر لیں اگر تنقید کرے اثر میں نلہ صاحب بھی ہوتے تو میرے خیال میں فیصل باوڈا صاحب کی بھی کام پر ٹانگتی اور پھر پتہ چلتا کہ تنقید ہوتی یا نہیں ہوتی اب قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ادارے کے لیے حلف لیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا انڈیکس نمبر 137 پر ہے ہمیں پتا نہیں اثر یہ شرمندگی ہونی چاہیے اس پر اس پر ہم سب کوئی شرمندگی ہے کہ ہمارے عدالتی نمبر 147 ہے یہ 47 اثر آپ کا کام تھا انساب دینا آپ کرسی پر بیٹھے آپ کا کام آپ کے وجہ سے 147 نمبر ہے چونکہ آپ لوگ انصاف نہیں دیتے کشمیری شاعر غائب ہے اور کسی کو علم نہیں ہے یعنی یہ خوفناک ہے لیکن یہ 167 نمبر نہیں 187 نمبر ہونا چاہیے اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا سارے میڈیا نے اسے چلایا ہے کمشنر کے درہ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں اور کاری صاحب یہ کہہ رہے کہ کمشنر نے الزام لگایا اور کاری صاحب کو بڑا بڑا محسوس ہوا اور ابھی تک وہ برا محسوس کر رہے ہیں اب ایک اور خبر ہے اور خبر ہے ڈکٹر یاسمید راشد صاحبہ اور عمر صرفات چیما کی درخواستے زمانات منظور ہوگی ہے آئرن لیڈی اور عمر صرفات چیما کیا بندہ تھا یہ یعنی کھڑا ہوا ہے اور جس طرح سے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کہانی لکھیں اور کہانی کے اندر بھی جو لکھنے والا ہوگا موریخ ہوگا وہ روئے گا اور ان کی زمانتیں ہوئیں یہ بڑی دیولپمنٹ ہے انسدازت درشکر کر دیا عدالت میں عمران خان صاحب کے تین مقدمات کی سماعت بھی جناحوس اور جلانے گرانے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جاری ہے لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں اور عمر صرفات چیما صاحب ہیں ان کی حوالے سے ہی کہا جا رہے ہیں کہ ان کی جو زمانت ہے منظور ہوئی ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ